اسلام علیکم میری پیاری سی یوٹیو فاملی کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہیں آپ سب لوگ بلکل ٹھیک ہوں گے اور خیریت سے ہوں گے اچھا چھے دوپہر کے کھانے میں بنی ہے مکس سبزی اور مکس سبزی جو ہے وہ سب لوگ بہت شوق سے کھاتے ہیں لیکن میں نے سوچا کہ اس کے ساتھ ساتھ نہ میں پاستہ بھی بنا لیتی ہوں پہلے میں نے سوچا کہ یہ کریمی بناتی ہوں کیونکہ پہنی پاستہ تھا تو میں نے سوچا کہ کریمی بناتی ہوں پھر میں نے جو ہے گھر میں چیزیں دوننے شروع کی بٹ مجھے چیز اور یہ سب نہیں مل رہی تھی پھر آئی وز لائک کہ اب اس سب کا ویٹ مجھ سے بلکل بھی نہیں ہونا ہے تو اٹ اس بیٹر کہ جو جو پڑا ہوئے نا گھر میں انہی چیزوں کے ساتھ میں بنا دوں پاستہ اپنا میرے پاس بس کیابج اور گاجر نہیں ہے باقی سب ہے اور میں سوسی پاستہ نہیں بنا رہی ہوں سوس والا کیونکہ وہ کریم اور چیز کا ویٹ بھائی مجھ سے نہیں ہو رہا تھا مجھے باہر بھی جانا تھا سو آئی وز لائک کہ فیلہ میرے پاس جو جو چیزیں اویلیبل ہیں ان سے میں چلدی سے پاستہ بنا لیتی ہوں اچھا بھل کچھ لوگ نا کم سوتے کرتے ہیں بٹ میں بہت زیادہ کرتے ہوں میں نا جو سبزی ہوتی ہے نا اس کو آپ سمجھیں کہ پروپ پیلی پکاتی ہوں کیونکہ جو تھوڑی تھوڑی کچھی ہوتی ہے نا وہ مجھ سے نہیں کھائی جاتی ہیں خیر اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ نے ابھی تک میرے چانل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ لوگ کس چیز کا ویٹ کر رہے ہیں جلدی سے میرے چانل کو سبسکرائب کر دیں اور یہ جو میری چھوٹی سی یوٹیوب کی فیملی ہے نا اس کو گروہ کریں اور یہ تب ہی ہوگا جب آپ لوگ میری ویڈیوز کو دیکھیں گے آپ لوگ اپنا پیار دکھائیں گے میری ویڈیوز پہ تب ہی یہ سب ہوگا سو پلیز 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 جب بھی آپ لوگ ویڈیو دیکھتے ہیں میری تو پلیز میرے چانل کو سبسکرائب کر دیا کریں ساتھ ہی تاکہ میں آپ لوگوں کی وجہ سے موٹیویٹڈ ہوں اور میں بہتر سے بہتر کانٹینٹ بناوں اچھا بل کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ اپنی ویڈیو پہ بہت بہت زیادہ محنت کرتے ہو لیکن ویڈیوز اتنے کم آتے ہیں کیا آپ ڈی موٹیویٹڈ ہو جاتے ہو اور میرے ساتھ بھی کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے جب ویڈیوز کم آتے ہیں میں بہت ساد ہو جاتی ہوں بہت پھر میں یہ سوچتی ہوں کہ ابھی یہ صرف بگننگ ہے اگر اس میں مجھے کبھی زیادہ اور کبھی کم ویڈیوز ملتے ہیں تو it's okay maybe کسی ٹائم پہ people get to know me اور میرے ویڈیوز بھی باقی یوٹیوبرز کی طرح زیادہ ہو جائیں گے ابھی تک آئے میں کانٹینٹ جو کہ فیسلس ہے اور میکنگ سچ ویڈیوز تب ہی میں آپ لوگوں سے زیادہ سے زیادہ انٹریکٹ کر سکتی ہوں اسی لئے میں اس طرح کی ویڈیوز بناتی ہوں تاکہ میں لوگوں سے بات کر سکوں اور honestly speaking مجھے ایسا لگتا ہے کہ مجھے اس طرح سے ویڈیوز بنا کرنا بہت اچھا لگتا ہے اچھا جو میرا چکن تھا نا یہ میں نے مرینیٹ کر کے رکھاوا تھا for good 30 minutes اس میں میں نے soya sauce, vinegar, chili sauce نمک اور کالی مرز ڈال دی تھی پہلے ہی I was looking for tikka masala بات وہ مجھے نہیں ملا جو ویڈیوز ہیں یہ سوتے ہو چکے ان کو میں نے سائٹ پہ رکھ دیا ہے اب ہم چکن کونہ اچھی طرح سے پکنے دیں گے میں چکن کونہ for good 15 to 20 minutes پکاتی ہوں on a very 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 low flame اب یہ جو چکن ہے نا یہ almost ready ہو چکے آپ اس کو کٹ کر کے چک بھی کر سکتے کہ اندر سے پک گے اس کے بعد جو آپ کے vegetables ہیں وہ آپ اس پہ ڈال دیں اور پھر آپ اس کو اچھے سے نا mix کر لیں okay so coming back to جو میں آپ لوگ سے بات کر رہی تھی وہ یہ تھی that جب آپ بہت محنت کر کے ویڈیو بناتے ہونا تو آپ کو اندر ایک expectation ہوتی ہے کہ اس ویڈیو پہ اتنے ویوز تو بنتے ہیں but then یہ دیکھنا کہ ویڈیو پہ اتنے ویوز نہیں آ رہے ہیں تو we actually feel sad کیونکہ editing میں voiceover میں اس سب میں بہت زیادہ time لگ جاتا ہے so i just hope کہ میں جو اتنی محنت کر رہی ہوں انشاءاللہ 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 میرے ویوز بھی زیادہ ہو جائیں میرے subscribers بھی زیادہ ہو جائیں اور میری جو youtube family ہے وہ grow کرتی رہے کرتی رہے کرتی رہے انشاءاللہ انشاءاللہ so guys اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہونا اور آپ کو میرا چینل اچھا لگ رہا ہے تو please میرے چینل کو subscribe ضرور کیجئے گا because آپ لوگ subscribe کریں گے آپ لوگ میری ویڈیوز دیکھیں گے تو مجھے بہت اچھا لگے گا اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ آج کے زمانے میں اسی طرح سے ہم ایک دوسرے کو support کر سکتے ہیں کیونکہ میں جب بھی کسی کا content دیکھتی ہونا I know how much hard work ہمیں کرنا پڑتا ہے اپنی ویڈیوز کے پیچھے so I always support every youtuber کسی کے youtube پہ اگر subscribers نہیں ہیں جو بھی ہے I still support them کیونکہ I know کہ ایک بندہ کوشش کر رہا ہے so I feel like کہ ہمیں اس کوشش کو support کرنا چاہیے so that is what I want from you guys کہ اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہو اور آپ نے مجھے subscribe نہیں کیا ہے تو پلیز کر دیں کیونکہ your support means a lot اور آپ آج مجھے support کروگے تو انشاءاللہ I will make more better content باقی my comment section is open آپ لوگوں کس طرح کی ویڈیوز دیکھنی ہے کیا دیکھنا چاہتے ہیں do let me know and انشاءاللہ I'll make vlogs on such topics خیر یہ ایک بات تھی جو میرے دل میں تھی and I thought that as I have a youtube family now تو یہ میں ان سے ڈسکس کرتی ہوں کیونکہ جب بھی you feel something you discuss that with your family and now I have an online family جو کہ آپ لوگ ہیں so میں نے سوچے یہ بات آپ لوگوں سے ڈسکس کرتی ہوں اچھا جی آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ جو میرا یہ پاستہ ہے نا یہ کس طرح کا بن رہا ہے ویسے مجھے کریمی پاستہ چیزی پاستہ بہت پسند ہیں لیکن ایک تو میرے پاس ٹائم نہیں تھا اتنا زیادہ I couldn't wait تو اس لئے میرے پاس جو بھی تھا اس سے میں نے بنا لیا ورنہ کریمی پاستہ اتنا مزے کا بنتا ہے اس کا پہنی پاستہ کا سو نیکس ٹائم انشاءاللہ میں وہ ضرور بناوں گے آپ لوگ کو دکھاؤں گی آج کا جو بھی رہیے پاستہ ہے نا یہ بہت مزے کا بنا تھا آپ لوگ شکل پنا جائے گے از ای ٹولڈ یو گائز ڈونٹ ججھ ایک بک پائیٹ پتاتی ہوں کیونکہ ہر کسی کا اپنا ٹیسٹ ہوتا ہے تو ہر کوئی اپنے ٹیسٹ کے حساب سے ڈالتا ہے بٹ یس سوسز میں میں سویا سوس ونیگر چلی سوس کی ہے اور مسالوں میں صرف نمک اور کالی مرچ استعمال کی ہے تو آپ لوگ بھی اپنے حساب سے چیزیں ڈالیں انڈ انجوئی دس پاسٹا یو گائز کوئنگ ٹو لوف اٹ یہ ہے جی فائنل فائنل ریزلٹ میرے پاسٹا کا اور اگر یہ سویگیٹیز میں ہوتا تو اپنی زیادہ مرچ کرتا لیکن یہ اس طرح کا ہے تو یہ میں دوپہر کو کھایا ہے اس کے بعد میں باہر نکل گئی تھی اور آپ لوگ باہر سموگ کے حالات چیک کریں سموگ اتنی زیادہ ہے لاہور میں کہ ویڈاؤٹ ماس تو آپ باہر نکل ہی نہیں سکتے ہو آپ کو گاری سے گاری تک جانا ہے آپ کو ماس پہننے اپنے گاری سے باہر نکل نکل نا اپنے ماس پہن نا پہن کرے کیونکہ آپ پتہ ہے کہ لوگ کتنا زیادہ بیمار ہو رہے ہیں جب بھی میں باہر جاتی مجھے ہوتے میری کوئی بھی نماز میں سنا ہو تو اسی لئے میں ٹائم سے نمازیں بھی اپنی پڑتی رہتی ہوں میں باہر گئی تھی تو میں نے بہر گھر پہ چیزیں کھا لیا کیونکہ مجھے پتہ تھا یہ میرا جو وہ کہتے نے پیچھ میں گھ جائے گا اور رات کو مجھے پھر بہر ایک بجے بھوک لگ جائے تو اس کے لئے پہ 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 کافی آپ کو بہر کافی کا بھی کافی سپورٹ کون سے بہر آپ محول چیک کریں اب یہ کیمرہ تو اتنا نہیں کیپچر کر سکر رات کو اتنی زیادہ سماغ ہوتی ہے کہ میں لوگ کو کیا بتاؤں اوکی سو آئی وز گوئنگ بیک ہوم پھر گھر آکے آج کل میں ایک نئی چیز سٹارٹ کیا میں روز رات کو کعوہ پیتی ہوں جس میں میں یہ سوف الائچی اور منٹ لیوز آٹ کرتے ہوں یہ اتنی اچھا بنتا ہے کچھ لوگ تو خیئر گرین ٹی پیتے ہیں میں پہلے گرین ٹی پیتی تھی پیتی تھی سو میں نے سوچا کہ کچھ ایسا بنا کعوہ جو مجھ سے پی آج یہ ایک ایسا کعوہ ہے ہر روز رات کو پیتی ہوں اگر آپ لوگ کے پاس کوئی بہتر ایسا کعوہ ہے تو دو لیٹ می نو ان دی کمنٹ جو کہ فیٹ برن کرتا ہو اور ڈائیجیشن کے لئے بھی بہت اچھا ہو کعوہ میرا ریڈی ہو چکا ہے اب یہ پہ ہی میں اپنے ولوگ اللہ حافظ